ایک اور خاصیت ہوتی ہے مسلمان کی صبر جو ہم میں بہت کم پایا جاتا ہے ہم بے صبرے لوگ ہیں عبادت کریں گے تو بے صبری کے ساتھ اتی نماز پڑھ لیا پھر بھی کاروں پر تو چلی نہیں رہا ہے روزہ رکھا بے صبری کے ساتھ پورا رمضان روزہ رکھ لیا پھر بھی کرزے ہی دور نہیں ہو رہے ہیں رشتے ہی نہیں ہو رہے ہیں گھر میں بچوں کے ہم بے صبرے لوگ ہیں ایک تو اس پیمانے میں کہ اللہ کے سامنے بے صبرے دوسرے بندوں کے سامنے بے صبرے ذرا سا کسی نے ہمارے بارے میں کچھ غلط بول دیا لگے لڑنے جھگڑنے غیبتیں کرنے الٹا سیدھا بولنے راستہ چل رہے ہیں ذرا سی کسی سے ٹکر ہو گئی اس نے ایک غلط جملہ بول دیا لگے اس کو دس بارہ طریقے سے جواب دینے مسلمان وہ جس میں صبر پایا جائے اور صبر کیسا جیسا میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دکھایا کہ آپ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور ہم لو اللہ کے لئے خاموش ہو جاتے ہیں دین کے لئے خاموش ہو جاتے ہیں پر ذات پر بات آ جائے تو ہم کبھی خاموش نہیں ہوتا میرے بارے میں ایسا بولا میرے بارے میں ایسی بات کی میرے بارے میں برا بولتا ہے اگر میرے بارے میں بولا ہے تو مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے پر ہاں اللہ کے بارے میں بولے کوئی دکت نہیں دین کو برا بولے کوئی دکت نہیں دین کے بارے میں باتیں کیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میرے بارے میں بولے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا اور مسلمان سچا وہ جس میں صبر پایا جائے ہر حال میں صبر کرنے والا ہر وقت صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے آگے صبر کے ساتھ جمنے والا ایسے بندے کو اللہ رب العالمین سبر عطا فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا اللہ سے اگر مدد چاہیے اپنے مسئلوں کا حل دشمن کے سامنے طاقت چاہیے قوة چاہیے غلبہ چاہیے چاہے جو چاہیے اگر مدد چاہیے نا نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو میرے اور آپ کے نبی نے مکی دور میں کیسا صبر کر کے دکھایا مدنی دور میں کیسا صبر کر کے دکھایا طاقتوروں کے سامنے کیسا صبر کر کے دکھایا آپ کو برا بولنے والوں کے سامنے کیسا صبر کر کے دکھایا کبھی صبر کرنا پڑتا ہے صبر ایک ضروری چیز ہوتی ہے جو ہماری قوم میں پوری سرے سے غائب ہے اور اس پر افسوس یہ کہ مومنوں کی صفت جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمہ ام بینہم وہ آپس میں رحمدل ہوتے ہیں ہاں اسلام کے خلاف بات تو سکت ہو جاتے ہیں پر آپس میں رحمدل ہوتے ہیں ہمارا معاملہ جسٹ اپوزٹ ہو گیا کہ ہم آپس میں لڑائی کرنے والے ہیں پڑوسی کو پریشان کرنے والے ہیں آپس کا اگر معاملہ آ جائے ذرہ برابر صبر کرنے والے نہیں اور سامنے کر ایسا انسان آ جائے جس سے ہم ڈرتے ہیں وہاں پر بڑا صبر کرنے والے ہیں وہاں زبان بند ہو جاتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ طاقت تو اس کے ہاتھ میں ہے قوت تو اس کے ہاتھ میں ہے اس کے لباس سے نظر آ رہا ہے کہ میرے اپوزٹ انسان ہے وہاں صاحب بہت صبر کرنے والے ہیں ہم جواب دینے والے نہیں ہم کچھ بولنے والے نہیں جبکہ اللہ کہتا ہے کہ مومن کی صفت یہ کہ جب وہ آپس میں ہوتا ہے تو زیادہ ہی رحمدل ہو جاتا ہے معاف کرنے والا اگنور کرنے والا ہو جاتا ہے رب العالمین نے مسلمان کی سچے مسلمان کی ایک صفت یہ بتائی ہے کہ اس میں بہت زیادہ صبر ہوتا ہے وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے وہ صبر کے راستے کو چننے والا ہوتا ہے اور اسے مسلمان سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے